چھبیسویں آئینی ترمیم پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختب نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہا اکتیس اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں چھبیسویں ترمیم کا کیس چار نومبر کو فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاؤز لسٹ جاری نہ ہوئی ختمیں اسی ہفتے چھبیسویں ترمیم کے خلاف لرخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جانے کا مطالبہ تھا دونوں ججز کی ریجسٹرار کو اکتیس اکتوبر کے میٹنگ منٹس ویب سائٹ پر جاری کرنے کی بھی ہدایت کہا دو رکنی ججز کمیٹی کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے ججز کمیٹی اجلاس میں کیے گئے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے کاؤز لسٹ جاری کی جانی چاہیے دونوں ججز نے اکتیس اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن دو کے تحت دونوں ججز نے خود اجلاس بلالیا تھا اور دونوں ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس چار نومبر کو فل کورٹ سنے گی کمیٹی اجلاس میں چیف جسٹس شریک ہی نہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یہای آفریدی کی زیرے سے دارت جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں آئینی بینچ کی تشکیل ججزوں کی نامزدگی کمیشن سیکریٹیریٹ کے قیام پر غور کیا جائے گا جیوڈیشل کمیشن کی تشکیل نوم چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینے اجلاس جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختار اور جسٹس تمین الدین خان شرکت کریں گے افواقی وزیر قانون، آزم نظیر تارڑ، اٹرمیز جنرل منصور عثمان آوان، پاکستان بار کانسل کے نمائندے اختر حسین بھی شریک ہوں گے جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پیبلز پارٹی کے سینے اٹر فاروق ایچ نائک، نونلکی شیخ خافتاب احمد، تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شیبی فراز کے علاوہ خاتون رکن، روشن خرشید بھی بطور نمائندہ شریک ہوں گی بل پر دفاع کمیٹی میں بحث ہونی شاہیے تھی یہ اپنے لئے گڑھا کھود رہی ہیں یہ قانون سازی ان کے خلاف استعمال ہوگی اپسزن اپدشی لیڈر اوبر ایوب خان کا قومی اسیمبلی اجلاس میں خطاب کہا یہ لوگ عوام سے موچ چھپاتے پھرتے ہیں اس حکومت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کا ڈر ہے بانی پی ٹی آئی جس وقت وزیر اعظم تھے جی ٹی پی گروت ریٹ چھے فیصد تھا اب روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتا بھی اب روپے کی پی پی چھپاتے پیش بیر یمیر آئی Anh آدمی چیف اور دیگر سرویسز چیف کے عہدے کی مدت پانچ سال ہوگی سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد چونتیس کر دی گئی آدمی اور ججزز ایکٹ میں تنمیم سمیت چھے تنمیمی بلز قائم مقام صادر کے دستخط کے بعد قانون بن گئے بلز قومی سمیلی اور سٹینرٹ سے منظور کرائے گئے تھے آرمی نیول اور ائر فورس ایکٹ میں تنمیم کے بعد سرویسز چیف کے عہدے کی مدت اب تین سال سے بڑھ کر پانچ سال کر دی گئی ہے پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا تائیناتی دوبارہ تائیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا سرویسز چیفز کی مدت میں ملازمت میں توسی سے کئی افسروں کی حق تلفی ہوگی فارم سن تالیس کی حکومت کی یہ ترمیم ملک اور فوج کیلئے اچھی رہی آپنزشن لیڈر امار ایوب کی تنقید چیمین پی ٹی آئی بیرسر گوہر نے کہا کہ اس وقت صرف بھارت میں سپریم کورٹ کے تیتیس ججز ہیں یہ لوگ ججز نہیں بڑھانا چاہ رہے بلکہ اپنی مرضی کے ججز لانا چاہ رہے ہیں عوام کی طاقت کے بغیر جو بھی قانون پاس ہوا غلط ہوا آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے جمہوریت کا بادشاہت میں تبدیل کیا جا رہا ہے رہنما تحریک انصاف شعب شاہین نے کہا کہ آپوزیشن اس بل سے لا علم تھی حکومت نے یہ بل اچانک پیش کیا بانی پی ٹی آئی اعتراف کر چکے ہیں کہ مدت ملازمت میں توسید دینا غلطی تھی جب سارے وسائل صرف پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوں گے تو جرائم بڑھیں گے توسید دینے کے قانون میں ترمیم کر کے افراد کی بجائے ادارے کو مضبوط کیا کسی فرت واحد یا ایک ادارے کو نہیں نوازا ماضی میں حکمران اپنے اقدار کے دوام کے لیے آرمی چیف کو توسی سے روازتے رہے وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت ایک بیان میں کہا کہ ایکسٹینشن کا سلسلہ آئیوب خان کے دور سے چلا آ رہا ہے حکومت نے اسے فارمیلائز کر دیا ہے پہلے توسی 1957 میں وزیر آزم فیروز خان نے کمانڈر انچیف جنرل آئیوب کو دی تھی تقریباً بیس سال کی توسی عیوب زیا مشرف نے خود اپنے آپ کو دے ڈالی جنرل ریٹائر کیانی اور بازوانے سیویلین حکومتوں سے چار سال کی توسی لی بولے تمام سیویسنس چیف کی مدت کا تائین تقردی کی تاریخ سے ہوگا سیویسنس چیف کی غیر معینہ مدت کی توسی نہیں ہو سکے گی وزیر قانون آزم نزید تارین نے کہا کہ سولہ بیس یا اٹھائیس کتنے جنجز کی ضرورت ہے تائین جنرلیشن کمیشن کرے گا سوچ بچار کے بعد سپریم کورٹ کے جنجز کی تعداد بہا کر چونتیس کی گئی ہے آرمی چیف کے مدت ملازمت میں اضافہ کرنا ایکسٹینشن دینا یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں یہ ہر حکومت میں دیئے گئے ہیں گو کہ میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن پھر بھی ایک انتظامی معاملہ ہے ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت ایک فیصلہ کر سکتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا دوسروں نے کوئی تیسرا آئے گا ہمارے لئے تو وہ بھی جلنے لو بھی جلنے مولانا فضل الرحمن نے آبی چیف کی مدت ملازمت پانچ سال کرنے کو انتظامی معاملہ قرار دے دیا کہا حالات خراب ہیں تو میری اختیارات میں اضافہ کروے کی پالیسی درست نہیں ہمیں ملک کو ایک سویلین حکومت کے طور پر آگے لے کر جانا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم میں آپ نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیئے آج فوج کو اختیارات دے رہے ہیں یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی توہین ہے پہلے نیپ کے اختیارات کم کیے گئے اب دفاعی ادارے کو برطہاشا اختیارات دیے جا رہے ہیں دفاعی ادارہ نوے دن تک کسی کو شک کی بنیاد پر گریفتار کر سکے گا یہ اقدام سویل مارشل اللہ کے برابر ہے جو جمہوریت کے چہرے پر بدما داغ اور کالک کے متنادف ہے جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی بل کے مطابق اب چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر جج اور آئینی بنچ کے سینئر ترین جج پر مشتمل کمیٹی بنچز بنائے گی آئینی بنچز کا سینئر ترین جج نامزد نہ ہو تو کمیٹی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج دو رکنی پر مشتمل ہوگی چیف جسٹس اور سینئر ترین جج آئینی بنچ میں نامزد ہیں تو آئینی بنچ کا سینئر ترین جج کمیٹی کا رکن ہوگا کوئی رکن بنچ میں بیٹھنے سے انکار کر دے تو چیف جسٹس کسی اور جج یا آئینی بنچ کے رکن کو کمیٹی کا رکن نامزد کرے گا کمیٹی اپنی کام کا پروسیجہ خود تیہ کرے گی پروسیجہ بننے تک کمیٹی اجلاس چیف جسٹس طلب کریں گے آئینی بینج میں جج دستیاب ہوئے تمام سوموں سے ججم کی برابط تعداد ہوگی امریکہ کا نیا صادر کون ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس فیصلے کا دن آ گیا سینٹالیس میں امریکی صادر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ چند گھنٹوں بعد سات کروڑ نوازلہ کا فراد پانچ نومبر کے باقائدہ الیکشن سے پہلے ہی ووٹ ڈال سکے باقی ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناہ کریں گے کسی بھی امیردار کو جیت کے لیے کل پانچ سو اور تیس میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹرل ووٹ درکار ریپبلکن ٹرمپ ڈیموکرائٹ کاملا میں کانٹے کا مقابلہ متوقع سات سوئنگ سٹیٹس کسی امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کن ہوں گی ووٹرز اہوان نمائندگان کے چار سو پہنٹی سرکان اور چونتی سینریٹرز کو بھی منتخب کریں گے سب سے پہلے پولنگ آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج سپہر تین بجے ریاست ورمانٹ میں ہوگا چھے مختلف ٹائم زونز کے باعث پولنگ کا آغاز اور اقتطام مختلف ریاستوں میں الگ الگ وقتوں میں ہوگا نقابات پرام اور الیکشن عملے پر تشدد کے خدشات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات ریاست اوریکون واشنگٹن نیوارا میں نیشنل گارڈز فعال خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی نے کمانڈ پوسٹ ٹائم کر دی امریکہ بھر میں ایک لاکھ کے قریب پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی پرہا دی گئی پولنگ عملے کے لیے خصوصی مسلح ٹیم تائنات الیکشن عملے کی سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار پانک بٹنز بنگا لیے گئے رپورٹس کے مطابق غلط معلومات سے الیکشن عملے ورکرز اور ان کے خاندانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے واشنگٹن میں الیکشن کے دن اور اس کے ہفتوں بعد تا غیر یقینی صورتحال کا خدشہ ہے جی اس وقت میں موجود ہوں امریکہ کی ریاست پیرسل ویڈیا میں اور اب الیکشن کے لیے جو پولنگ عمل ہے آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لوگ اس وقت اکنومیکل طور پر بہت ڈسٹرپ ہوئے ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں بزنسز بالکل ڈاؤن ہوئے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے زیادہ تر بزنس کمیونٹی ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ٹرمپ آگے آئے کیونکہ جو بائیڈن کو تو آلیڈی ٹرائی کر چکے ایسے کمیلہ رسن کی شکل میں ٹرمپ آئے گا ان کے اپنی بہت مسئلے ہیں کہ جو وہ آکے پاکستان کے لیے کچھ سوچے گا ایسا کچھ نہیں ہے امریکی صدارتی انتخابات میں ریاست پنسلوینیا میں ٹرمپ اور کمیلہ میں کانٹے کا مقابلہ مطبقی ڈانلڈ ٹرمپ کے پاکستان نے رجال حامی الیکشن جیتنے کے لیے پر امید تو کامیلہ ہائرس کے حمایت دی بھی پرجوش ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ دیموکرائٹ پنسلوینیا میں ہمیشہ حامی رہے ہیں لیکن اس بار رپبلکن کا پلڑا بھاری رہے گا ایک سے نوی بلین پاؤنڈ کیس میں نیاب کا بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بچھرا بی بی کی زمانت منصوخ کرنے کے لیے سپریم پورٹ سے رجوع کرنے پر غور سید احتشام قادر کا کہنا ہے کہ کیس میں مدعا علیہ تونتیس مرتبہ سماعت ملتوی کرنے کے درخواست کر چکا آخری گواہ پر جرہ تیس جلائے دوزر چوبیس سے جاری ہے تیس جلائے سے کیس کیم ارتیس سماعتیں ہوئی لیکن اس تغاستہ کے آخری گواہ تفتیشی آفیسر سے اب تک جرہ مکمل نہیں کی جا سکی دنیو سے گفتگو کے دران احتشام قادر نے کہا کہ مدعا علیہ کی جانب سے آخری حربے استعمال کرنا زمانت کی ریایت کا واضح طور پر غلط استعمال ہے وہ چیم الناف سے سفارش کریں گے کہ اس کیس میں امران خان اور بشرا بی بی کی زمانت کی منسوقی کے لیے سپریم کورٹ سے وجود کیا جائے توشہ خانہ ٹو کیس میں آج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پی پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان ادیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بری کیے جانے کی درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی حکومت جبر سے قانون سازی کر رہی ہے حکومت اپنی قابلیت پر نہیں بائی دی فالٹ چل رہی ہے مشرط تلاف خیبر مختونخواہ بی رسٹر سیف کی جیو پاکستان میں گفتگو کہا کہ احتجاج کب کہاں اور کس نوعیت کا ہوگا یہ فیصلہ پارٹی کو کرنا ہے احتجاج کتنا طویل اور اس کی سٹرائٹیجی کیا ہوگی یہ فیصلے پارٹی کی قیادت کو کرنے ہیں پی آئی اے کی خریداری میں جلچسپی کا اظہار کیا ہے پی آئی اے باعث فقر ادارہ تھا ہم نہیں چاہتے کہ پی آئی اے کسی غیر ملکی کامپنی کے پاس جائے پی آئی اے کو نیجی ائرلائن بنانے کا کوئی ارادہ نہیں آئینی بنچس سبتال اخسن وسمی کی قرارداد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ادارت میں کئی کیسز کی سماعت طویل چیف جسٹس نے کہا ہائی کورٹ کے نوے فیصد کیسز آئینی بنچ منتقل ہو جائیں گے کی ایم سی کے ٹھیکوں میں غیر شفافیت کا کیس بھی آئینی بنچ کو بھیجا جائے گا جس طرح خاص میں بھی ہائی کورٹ سے ڈیریکشن مانگی گئی ہے وہ اب آئینی بنچ کی حدود میں ہے بھارت سے آلودہ ہوا کا دباؤ بڑھنے سے لاہور کی فضاء انتہائی مزیرے سے ہے دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور ایک بار پھر پہلی نمبر پر آ گیا پرٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 601 تک جا پہنچی بھارت کے دلکمہ دلی کا دوسرا نمبر ملک کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان دوسری نمبر پر آئیندہ تین روز لاہور کا آلودہ انڈیکس 600 سے 700 تک رہنے کا خدشہ سینئر صوبائی وسیر مریم آرنزیب کی شہریوں سے آئیندہ تین روز تک بہت زیادہ احتیاط کرنے، ماسک پہننے اور احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایت ملک میں ایک اور بچہ پولیو وائرس سے متاثر شہ ماہ کے بچے کا تعلق بلچستان کے ظلہ قلعہ صحف اللہ سے ہے حکام کے مطابق اس سال اب تک قلعہ صحف اللہ سے پولیو وائرس کے دو کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں رمہ سال پولیو کیسز کی تعلق 46 ہو گئی بلچستان سے 23 ان سے 12 خیبر پختونخواہ سے 9 کیس رپورٹ پاکستان کے چھئے ترزلہ کے ماہولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے گراسی کے علاقے سائٹ ایرئے میں کامپنی کے سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے غیر ملکی ملازم زخمی پولیس سے مطابق غیر ملکی شہری سے تلق قرآنی کے بعد سیکیورٹی گارڈ نے گولی شدہ دی وزیر داخلہ سینجیال انجار نے دی آئی جی ساؤس سے تفصیلات طلب کر لی کہا واقعے سے متعلق انکوائری کر کے تمام حقائق کا پتہ لگایا جائے جنوبی وزیرستان میں کار پر راکٹ حملہ دو شہریوں اور ایک سی ٹی ڈی اہلکار سمیت تین افراد جانبہا پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی ملکن کے علاقے بٹخیلہ میں ہمسائیوں کے درمیان راستے کا تنازہ پانچ جانے لے گیا پولیس کے مطابق دو ہمسائیوں میں فائرنگ سے پانچ افراد جانبہا خوئے جبکہ ایک زخمی ہو گیا ٹوبا ٹیک سنگھ میں شادی والے گھر میں پولیس کی فائرنگ سے لڑکی جانبہا ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم پیش افراد کی موجودگی کے اطلاع پر پولیس نے چھاپا مارا ظاہمت پر پولیس کانسٹیبل نے فائرنگ کر دی جسے لڑکی کی حلاق انتخابات جیتے تو امریکہ کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے صدارتی انتخابات جیتنے کا پچھیان میں فیشد انکان ہے امریکی صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرم کا میشیگن میں انتخابی ریلے سے خطاب ٹرم کا توانائی انڈسٹری پر توجہ مرکوز کر کے افراد کے ذر ختم کرنے کا وعدہ کہا کامیابی ممکن ہے اگر ہم سب ووٹ دیں فلیڈلفیا میں ڈیموکرائٹک صدارتی امیدوار کیاملہ ہائرس نے اپنے آخر انتخابی جلسے میں زور دیتے ہوئے کہا کہ میں امریکہ کی صدر بننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ دوڑا بھی ختم نہیں ہوئی ہے امریکہ کے عام انتخابات میں کئی امریکی پاکستانی بھی قسمت آزما رہے ہیں دیموکرائٹ ٹکٹ پر ٹیکسس کی ریاستی اسیمبلی کے لیے امیدوار سلمان لالانی اور سلمان بھوجانی کی مضبوط امیدوار ہیں میشیگن میں آئیشہ فاروقی نیویارک میں ریپابلیکن ٹکٹ پر عامر سلطان پنسلوینیا میں دیموکرائٹ ٹکٹ پر مریم سبیح امیدوار کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن پشیر کا پنسلوینیا میں مقابلہ ہوگا کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانلڈ ٹرمپ یا کامیلا ہیرس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے امریکی انتخابات سے مطالق تاثرین اپ ڈیٹس جاننے کے لیے بھی جیو نیز کے اندریزی اور اردو ویب سائٹس وزٹ کیجئے اسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے میں قومی سکارڈ میں شامل رنگلر سپنر کو کھلانے کا امکان فیصلہ ایڈلیڈ کی پچھ دیکھ کر ہوگا اسپنر کو کھلانے کی صورت میں نصیم شاور حسنین میں سے کسی ایک فاسٹ بولر کو آرام دیا جائے گا پاکستانی ٹیم ایڈلیڈ پہنچ گئی آج آرام کھل فریکٹس کرے گی پاکستان اور اسٹریلیا کے دمیان دوسرا ون ڈے آٹھ نومبر کو کھیلا جائے گا تین ماچوں کے سیریز میں آسٹریلیا کو پہلے ہی ایک صفت کی برتری حاصل ہے پاکستان کے محمد آصیف دوہا میں آئی بی ایس ایف ورلڈ سنو کر کے کوارڈر فائنل میں پہنچ گئے پری کوارڈر فائنل میں آصیف نے قاطر کے احمد صیف کو چارٹین سے شکست دے دی کوارڈر فائنل میں یو اے ای کے محمد شہاب سے مقابلہ ہوگا اور منفرد انداز اور برجستہ مقالموں سے چہروں پر مسکراہتیں بکھیریں بھارتے فیلموں کی پیروڈی بنا کر اپنی الگ پہچان بنائی کامیڈی کے سکندر سکندر سنم کو مدعہوں سے بیشڑے بارہ برس گئے